بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکر بھئیو گندم کی فصل کے اندر پانی کا بڑا ہی اہم کردار ہے چاہے اس کو کم پانی لگتے ہوں یا زیادہ پانی لگتے ہوں پانی کو درست ٹائم کے اوپر درست خوراک کے ساتھ لگانا بڑا ہی ضروری ہوتا ہے لیکن آج کل کی بات کریں جب بارشیں بھی اللہ تعالی کی طرف سے بڑی اچھی اور ایک بہترین ٹائم کے اوپر ہو رہی ہیں اور جو اب گندم ہے وہ تقریباً ستر فیصد جو گندم ہے وہ گوپ کی حالت میں پہنچ چکی ہے اور باقی جو زیادہ گیتی گندم تھی وہ اپنی پولینیشن کے مراہر میں جا چکی ہے تو اس وقت بہت سے کاشکر بھئی پریشان ہے کہ ہم گندم کی فصل کو پانی لگائیں تو لگائیں کس طرح کون سا پانی لگائیں پانی کے ساتھ خوراک کون سی استعمال کریں ہم نے دوسرا پانی بھی لگا ہے کیا اب ہمیں تیسرا پانی لگانا چاہیے یہ ان بہت سی باتوں کی وجہ سے کاشکر بھئی جو ہیں وہ بڑے ہی کنفیوز ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم خوراک بھی صحیح طرح استعمال نہیں کر سکے تو کاشکر بھئی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ گندم کی فصل کے اندر گوپ کی حالت کے اندر یا پولینیشن کی حالت کے اندر پانی کس حد تک زوری ہے کون سی خوراک استعمال کرنی چاہیے یہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ کر لے ہوں گے کاشکر بھئیو میں ہوں سمائی صاف اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا کسان پاکستان یوٹیوب چینل بھائیو گندم کی فصل کو عمومن پہلا پانی ہم بیس سے لے کے پینٹیس دن کے دوران لگا دیتے ہیں اور جبکہ دوسرا پانی جو ہے وہ کچھ کاشکر بھئی جن کی زمینیں زیادہ ریتلی ہیں وہ ساٹھ دنوں پہ بھی لگا رہے ہوتے ہیں ستر دنوں پہ بھی لگا رہے ہوتے ہیں کچھ کاشکر بھائی دوسرا پانی اسی دن کی فصل کے اوپر بھی لگا رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے کہ پہلے بتایا ہے کہ آج کل یعنی کہ ان دنوں کے اندر پیچھے جو بارشے ہوتی نہیں ہیں ان کی وجہ سے ہم لوگ پانی کو صحیح طریقے سے نہیں لگا سکے خوراک صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکے کئی کاشکر بھائی جو سپرے کے ذریعے ہی یوریا وغیرہ کا استعمال کرتے رہے ہیں خوراکوں کی بھی شورٹج رہی ہے پہلے ڈی اے پی کی شورٹج رہی ہے بعد میں یوریا کی شورٹج رہی ہے لیکن اب کاشکروں کو خوش قسمتی سے خات جو ہے وہ ملنا شروع ہو چکی ہے دستیاب ہونا شروع ہو چکی ہے تو ابھی کاشکر بھائیوں کا کہنا یہ ہے کہ کیا آپ ہمیں کس طرح سے پانی لگانا چاہیے کس طرح خوراک استعمال کرنی چاہیے کاشکر بھائیوں دیکھو یوریا کا استعمال جو ہے وہ آپ لوگ بند کر دیں ایسی فصل کے اندر آپ نے یوریا کا استعمال بند کر دینا ہے جہاں پہ ایک ذرا بھی زورت نہیں ہے وہاں پہ بھی آپ یوریا کا استعمال نہ کریں خاص طور پہ گوھ کی حد اور پولینیشن کے عمل کے اوپر آپ نے یوریا کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا اگر آپ لوگ اس عمل کے اوپر یوریا کا استعمال کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ نقصان دیکھنے کو مل سکتا ہے یوریا کا صرف کام اس کا قد بڑھانے کا ہوتا ہے نہ کہ اس کی پیداوار میں اضافہ کرنا کاش کر بھی ہو یہ بات تو آپ سمجھ گئے اب بات کریں پانی کے حوالے سے دیکھیں کاش کر بھی ہو پانی جو ہے اس کی بڑی حمیت ہے گندم کی فصل کے اندر چاہے اس کو ہم کم پانی کیوں نہ لگائیں لیکن ہر پانی کو صحیح ٹائم پر لگانا چاہیے اللہ پاک کی طرف سے بڑی ہی اچھی بڑی بہترین بارشیں بھی ہوتی نہیں ہیں برانی علاقوں میں میدانی علاقہ جات کے اندر بھی جنوبی پنجاب کے اندر یعنی کہ ہر طرف بارشیں ہوتی رہی ہیں اور ایک اچھی مقدار کے اندر بارشیں ہوئیں اتنی زیادہ بارشیں نہیں ہوئیں جس کی وجہ سے ہمیں مسائل زیادہ نہیں دیکھنے کو میرے لیکن کچھ کاش کر بھائیوں کہ گندم کی جو فصل ہے وہ گننا شروع ہو رہی ہے چانس ہے کہ وہ گندم کی فصل گر جائے گی آگر ہم لوگ اس کو پانی لگائیں گے دیکھیں کاش کر بھائیوں گوب کی حالت اور پولینیشن کی عمل کے دوران گندم کی فصل کو پانی لگانا بہت زوری ہے یہ میں آپ کو شورٹ کٹ بتا دوں یوں سمجھیں کہ جب آپ کی فصل گوب کی حالت میں تھی آپ نے پانی کا استعمال نہیں کیا آپ کی فصل کے اندر اچھا حاصل وطر مجود تھا تو پانی کی ہمیں خاصی زورت نہیں تھی لیکن اگر آپ کی فصل گوب کی حالت گزر چکی ہے پولینیشن کا عمل شروع ہو چکا ہے زمین کے اندر اچھا وطر مجود نہیں ہے تو آپ کو پانی لگا دینا چاہیے پتلا پتلا سا پانی آپ لگا دیں چاہے وہ آپ کا دوسرا پانی ہو چاہے وہ آپ کا تیسرا پانی ہو عموماً دیکھا جائے تو جو دوسرا پانی ہوتا ہے وہ ستر سے لے کے سو دن کے فصل کے دوران لگایا جا رہا ہوتا ہے مختلف علاقوں کے اندر مختلف موسم مختلف زمین کی نوائیت کو دیکھتے ہوئے کچھ کاش کر بھائی ساٹھ دن کی فصل کے اوپر بھی دوسرا پانی لگاتے ہیں اور وہ بعد میں ستر سے ہسی دن نوے دن کے فصل پہ تیسرا پانی لگاتے ہیں لیکن عموماً پاکستان کے اندر جہاں پہ گندم کاش کی جاتی ہے وہاں پہ دوسرا پانی جو ہوتا ہے وہ ستر سے لے کے سو دن کے فصل کے درمیان لگایا جاتا ہے لیکن بات کی جائے جب ہماری فصل ستر دن کی تھی بہت سے کاش کر بھائیوں کی فصل جب ستر دن کی تھی جن کی فصل ابھی گوب کی حالت کو گزر چکی ہے پولینیشن کا عمل شروع ہو چکا ہے اس وقت بارشی ہو گئی تھی تو اس وقت کاش کر بھائیوں کا یہ سوال ہے کہ اس وقت ہمیں پانی لگانا چاہیے یا نہیں دیکھیں کاش کر بھائیوں بات سمپل سی بات ہے اگر آپ کی فصل کے اندر زمین میں وطر مجود نہیں ہے یا کم وطر ہے تو آپ کو پانی لازمان لگا دینا چاہیے پولینیشن اور گوب کی حالت کے اندر اگر وطر آپ کی زمین کے اندر مجود رہے گا پودے کو پانی کی قلت نہ ہوگی تو آپ دس منت سے بھی زیادہ پیلاوار حاصل جو ہے ایورج فی اکڑ میں اضافہ کر سکتے ہیں اگر آپ پولینیشن کے عمل کے دوران پانی روک دیں گے پانی نہیں دیں گے آپ کی زمین کے اندر وطر کم ہے یا وطر مجود نہیں ہے اور آپ کسی نہ کسی وجہ سے پانی نہیں لگاتے تو سمجھ جائیں کہ آپ کی فصل کے اندر پولینیشن کا جو عمل ہے وہ صحیح طرح سے نہیں ہو پائے گا پولینیشن کے عمل ہونے کے لیے جو درجہ حرارت درکار ہوتا ہے وہ بیس سے پچیس یا اٹھائیس ڈگری درجہ حرارت جو ہے گندم کے لیے درکار ہوتا ہے جب آپ پانی لگا دیں گے ایک تو اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ جو پانی پودے کو چاہیے پولینیشن کے لیے وہ پودہ حاصل کرے گا بڑی آسانی سے دوسرا پولینیشن کے عمل کے دوران اگر درجہ حرارت اللہ نہ کرے زیادہ ہو جاتا ہے تو اس پانی کی وجہ سے زمین کے اندر ٹھنڈک بنی رہے گی اس کا درجہ حرارت جو ہے وہ کم رہے گا بیانس رہے گا اگر آپ پانی نہیں لگاتے تو درجہ حرارت زیادہ زیادہ ہوگا جس کی وجہ سے پولینیشن کا عمل صحیح نہیں ہو سکے گا لیکن یہاں پہ آپ نے یوریا کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا اگر آپ نے سپریے کے ذریعے بران پٹاش کا استعمال نہیں کیا اور آپ کی فصل گوب کی حال سے گزر چکی ہے تو آپ نے بران کا سپریے بھی نہیں کرنا بران کا استعمال بھی نہیں کرنا بران کا استعمال صرف اور صرف گوب کی حالت کے اندر کیا جاتا ہے نہ کہ پولینیشن کی حالت کے اندر کیا جائیں جن کاشکر بھائیوں کی فصل گوب کی حالت میں ہیں ان کا سٹا نکر رہا ہے ان کا جو فلیٹ ریڈ جس کو ہم جھنڈا پتہ بونتے ہیں وہ بن رہا ہے وہ باہر آ چکا ہے اس سے سٹا باہر آ رہا ہے تو آپ لوگ بران کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن سٹا باہر آ چکا ہے اور پولینیشن کا عمل شروع ہے تو آپ بران کا استعمال نہ کریں وہاں پہ آپ پوٹاش استعمال کریں چاہے وہ لکوڈ پوٹاش ہو پچیس کلو والی ہو یا پچاس کلو والی ہو اگر آپ پانی لگا رہے ہیں تو اگر آپ پانی نہیں لگا رہے ہیں تو وہاں پہ جو آپ نے پوٹاش ہے وہ کیٹالکس پانچ سو ایمل سو لٹر پانی کے اندر حل کر کے فی اکڑ آپ نے سپریہ کرنی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے ساتھ امائنو ایسٹ جو فنجے سائیڈ ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن فنجے سائیڈ کا استعمال آپ کو اس وقت کرنا چاہیے جب آپ کے قریب علاقوں کے اندر آپ کے ہمسائیوں کے کھیت کے اندر اگر آپ کو کنگی کا حملہ دیکھنے کو ملتا ہے آپ اپنے کھیت کی بھی جو ہے اڈنٹیفکیشن کرتے رہیں کنگی کے حملہ دیکھتے رہیں جب آپ کو پتا چلے محسوس ہو کہ اب ہماری فصل کے اوپر کنگی کا حملہ ہو چکا ہے تو آپ اس کے ساتھ جو ہے فنجے سائیڈ بھی حل کر کے آپ ریفرٹ کر سکتے ہیں نہیں تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ سپریہ کر دیں بہت سے علاقے ایسے ہیں جو دریا کے سائیڈ جنہوں نے کاش کی ہے جو ریتلیزمینے ہیں انہوں نے خادوں کا استعمال بھی صحیح طرح سے نہیں کیا اور فصل گوب کی حلت میں ہے تو وہاں پہ بھی کاش کر بھئیو آپ نے یوریا کے استعمال نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ یوریا کے استعمال کریں گے اس حالت کے اوپر گندم کی تو آپ کی فصل گر سکتی ہے اگر فصل گر جائے گی پولینیشن کا عمر ہوگا تو ہمیں زیادہ بہتر پیداوار نہیں ملے گی بات سمپل سی یہ ہے اگر آپ کی فصل گوب کی حالت یا پولینیشن کی حالت پہ ہے اور زمین کے اندر وطر مجود نہیں ہے تو آپ کو پتلا پتلا پانی لگانا چاہیے نہ کہ زیادہ پانی لگانا چاہیے کوشش کریں ایک انچ تک جو ہے وہ آپ پانی لگائیں یا ایک انچ سے بھی کم پانی لگا دیں پتلا پانی آپ میں سے بہتر ہی سمجھتے ہیں دوسری بات اس حالت کی گندم کے اوپر آپ نے یوریا کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا اگر ضرورت ہے تو آپ نے اپنی زمین فصل کی نویت کو دیکھتے ہوئے استعمال کرنا ہے ادروائز استعمال کرنے کی اس حالت کے اوپر کوئی ضرورت بھی نہیں ہے تیسری بات بران کا استعمال آپ نے صرف گوب کی حالت پہ کرنا ہے اگر آپ کی فصل پولینیشن کے عمل پہ ہے تو آپ نے بران کا استعمال بھی نہیں کرنا وہاں پہ آپ امائنو ایسٹ وغیرہ کا استعمال آپ کر سکتے ہیں امائنو ایسٹ میں آپ نیا سویڈا کے استعمال کرنے ایزابیان کے نام سے ملے گا اس کے علاوہ چند اور برینٹس کے نام سے آپ کو مل جائیں گے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور کاش کر بھائیو یہ پانی انتہائی ہی ضرورت اور پیداوار حاصل کرنے کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ترین پانی ہے پچھلے روز چند روز قبر تین سے چار فیبری کو بارش بھی ہوئی ہے لیکن وہ بارش اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ اب ہمیں پانی لگانے کی ضرورت نہیں ہے کئی علاقوں کے اندر بارش زیادہ ہوئی ہے لیکن کئی علاقہ جات کے اندر وہ بارش بلکل بھی نہیں ہوئی تو جہاں پہ وہ بارش نہیں ہوئی وہاں پہ آپ کو پانی لازمًا لگا دینا چاہیے اور پھر ہی آپ ایک اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں امید ہے کاشکر بھئیو آپ کو ساری بات کی سمجھ آگی ہوگی ملتے ہیں اپنی نیش کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ